اگر آپ کوئی اسپیشل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور کبھی کسی بھی کرائم میں جب ایسوری نیائے ہوتا ہے تو وہ بیکت کو سائد بہت اچھا لگتا ہے اور جب ساماجک نیائے نہیں ہو پاتے ہیں تو سائد ایسوری نیائے ہوتا ہے بات 11 فروری 2011 کی ہے نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر صبح ہو رہی تھی اور تب ہی لوگوں کی نگاہ ایک کالے رنگ کے لاوارش ٹریولنگ بیگ پر پڑھتی اب دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ لگا کہ اس بیگ میں کسی آدمی کا سامان ہوگا اور وہ آدمی کہیں آس پاس ہی کچھ لے رہا ہوگا یا بیٹھا ہوگا لیکن بات آئی گئی ہوتی گئی اور کچھ گھنٹے بیٹھ جاتے اور اسی ہوا پو میں وہ بیگ اسٹیشن کے باہر پڑھا رہتا ہے اور اس بیگ کو کوئی اٹھانے بھی نہیں آتا ہے اب لوگوں کو جب دوپہر تک وہ بیگ وہیں پر پڑھا ہوا دکھائی دیا تو نشیط روپ سے سنکہ ہونے لگی کہیں اس بیگ کے اندر بم نہ ہو اس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو اس لاوارش بیگ کے وسائع میں بتایا پولیس گھٹنے ہستل پر پہنچتی ہے اور بیگ کے پاس جب جاتی ہے تو ایتیاتاں پولیس دور سے ہی اس ڈھائی فٹ لمبے بیگ کو کھولتی ہے اور جب پولیس اس بیگ کو کھولتی ہے تو اس کے اندر ایک لڑکی کی لاس ملتی ہے اور اس لڑکی کے پیٹ پر داہینی طرف ایک مور کا ٹیٹو بنا ہوا تھا اس کے ساتھ نابی پر نیول رنگ بھی تھی اور اس لڑکی کی عمر لگ بھک 29 ورس آن کی گئی اور اس بیگ کے اندر اس لڑکی کی لاس کو لگ بھک تھونس کر جور جستی فٹ کیا گیا تھا اس کے ہاتھ دونوں پیروں کے بیس سے بہت سکتی کے ساتھ رسی سے باندھ کر نکالے گئے اب پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے اس بیگ کے سمند میں پونس ناش کرنی شروع کر دی کسی نے بھی اس بیگ کو اسٹیشن کے باہر رکھتے ہوئے کسی بھی وقت کو نہیں دیکھا لیکن جب وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے انکار کیا تو پولیس کے سامنے اسٹیشن پر لگے سی سی ٹی وی کامرے سہارا بنے اب وہاں سے بھی پولیس کو کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے اب پولیس نے اگلا جو قدم اٹھایا اس نے ترنت اس لڑکی کی تصویر اور اس سے جڑی ہی ساری جانکاری اکھواروں اور نیو چینلوں کو تصویر کے ساتھ دے دی اور وہ اکھواروں میں اور نیو چینلوں میں دکھائی اور چھپنے لگیں اب چونکہ لڑکی کے پیٹ پر بنے ہوئے مورک کے ٹیٹو کی وجہ سے میڈیا نے اس کیس کو دا گرل بیدھ دا پکاک ٹیٹو کا نام دیا اور یہ نام چونکہ سن 2008 میں سوڈیس پترکار اور لیکھک اسٹیب لارسن کی انگلیس میں چھپی نویل دا گرل بیدھ دا ڈرائگن ٹیٹو سے لیا گیا تھا خیر اس لڑکی کی لاز کو پہچان کے لیے سرکچت رکھ دیا جاتا ہے اور بعد میں لاز کا پوسمارٹم کرائی جاتا ہے لیکن لڑکی کی تصویر کو کئی دنوں تک نیو چینلوں پر دکھانے کے بعد بھی کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی لاز کی سناکت نہیں ہو پاتی ہے اور کوئی بھی سناکت کرنے کے لیے پولیس کے پاس نہیں پہنچتا ہے پولیس نے بھی اس معاملے میں کافی کوسس کی ہاتھ پر مارے معاملے کی جانچ کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن پولیس کو کہیں کوئی ایسا سیرہ نہیں مل سکا جس کے سہارے وہ جانچ کو آگے بڑھا سکے آخر تھا کارکر پولیس نے 23 فروری 2011 کو اس لڑکی کے سو کا انترم سنسکار کر دیا اس کے بعد پولیس نے دا گرل ویڈا پکاک ٹیٹو کیس کو ہی لگ بھگ بند کر دیا لیکن تب ہی ایک دن لڑکی کے انترم سنسکار کے دو دن کے بعد یعنی 24 فروری کو کرتار سنگھ سولنگ کی نام کے ایک بیکت پولیس کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اخواروں اور نیو چینلوں میں دکھائی جانے والی تصویر اس کی بیٹی نیتو سولنگ کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے پچھلے سال یعنی مئی 2010 میں ان سے سنگاپور جانے سے پہلے اپنے پیٹ پر مور کا ٹیٹو بنوایا تھا لیکن پولیس یا نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جب لاز کرتار سنگھ کی بیٹو نیتو سولنگ کی تھی تو پھر کرتار سنگھ لاز ملنے کے تیرہ دن بعد اس کے پاس کیوں آئے وہ اس کے پہلے کہاں تھے اور جب یہ سارے سوال کرتار سنگھ سولنگ کی سے پولیس کرتی ہے تو کرتار سنگھ نے بتایا کہ ان کی بیٹی نیتو نے ان لوگوں کو پچھلے سال جون میں بتایا تھا کہ اسے سنگاپور میں نوکری مل گئی ہے جس کی وجہ سے اسے اب سنگاپور میں ہی رہنا پڑے گا اور اس سے نیتو کے پریوار کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ بیٹی سنگاپور میں رہ رہی ہے پریوار کے لوگوں نے کہا کہ ان کے دماغ میں کبھی اس بات کا کھیال ہی نہیں آیا کہ یہ لاس ان کی بیٹی نیتو کی ہو سکتی ہے اور لاس ملنے کے ایک دن پہلے یعنی دس فروری دو ہزار گیارہ کو نیتو نے ویڈیو کال گھر والوں کو کی تھی اور کافی دیر تک باتچیت بھی ہوئی تھی اور اس سمعہ بھی نیتو نے ہم لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ وہ سنگاپور میں ہے اس کے ساتھ ہی کرتار سنگھ نے پولیس کو بتایا کہ اس دن نیتو کے سر پر ایک پٹی بندی ہوئی اور جب اس کے بارے میں ان لوگوں نے اس سے پوچھا تو نیتو نے بتایا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اس کاران اس کے سر پر چھوٹ آئی ہے اور جب یہ بتایا تو اس نے یہ بھی بتایا کہ گیارہ فروری سے لے کر چوبیس فروری کے پیچھ اس نے دلی آنے کا اور گھر آنے کا پروگرام بنایا ہے اس کے بعد پولیس کرتار سنگھ سے پوچھتی ہے کہ جب تیرہ دنوں سے نیتو کی آپ کی فون پر کوئی بات چیت یا سمپرک نہیں ہوا تو آپ لوگ پریسان نہیں ہوئے اس پر انہوں نے جواب دیا کہ دس فروری کے ویڈیو کال کے بات سے ہی نیتو کا فون سوچ آف ہو گیا تھا چونکہ نیتو ایسا پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی نیتو کی بہن کا کہنا تھا کہ وہ دس سے پندرہ دن کے لیے باہر جاتی رہتے تھے لیکن وہ پہلے ہی ہمیں بتا دیتی تھی کہ ہم ان لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے اس لیے اس بار بھی ان کو لگا کہ سائد نیتو اپنے کام کے سلسلے میں کہیں باہر گئی ہوگی اور ہم سبھی لوگوں کو کال کرنا بتانا بھول گئی ہوگی اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ سائد وہ سیدھے گھر آ کر ہی انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہے اس لیے انہوں نے نیتو سے سمپرک نہ ہونے سے اس گھٹنا کو ایک عام بات کی طرح لیا اور پریبار والوں کو یہ لگتا بھی تھا کہ نیتو سرپرائز دینے کے لیے آئے گی ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار دس کے بعد وہ لوگ نیتو سے نہیں ملے اور انہیں اپنی بیٹی سے جو بھی کبھی بات کرنی تھی یا کوئی کام کہنا ہوتا تھا وہ ٹیلی فون سے یا انٹرنیٹ کے جریعے ہی ہو پاتی تھی بعد میں اس نے فون پر بات کرنا بھی کم کر دیا تھا لیکن اب یہ ایک سوال یہ تھا کہ جب نیتو سولنگ کی سنگاپر میں تھی تو اس کی لاس نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر کیسے پہنچ گئی اب اس طرح سے تیرہ دن بعد پولیس کو اس گھٹنا میں ایک نام جرور جانکاری میں آ چکا تھا اور وہ نام تھا نیتو سولنگ کی اب بے نام لاس کا نام ملنے کے بعد پولیس نے اپنی جانچ تیجھ کر دی اور نیتو کا پریوار وہیں پششمی دلی کے مٹیالہ میں رہتا تھا اور اس کے سبھی جاننے والوں کے پاس پولیس پونستانچ کے لیے پہنچنے لگی پولیس کو جانکاری ہوئی کہ نیتو اسٹائلیس آدھنیک اور علاقے کی یو آئی لڑکیوں کے پریڑنا کے روپ میں جانی جاتی تھی ایک انٹرویو میں نیتو کی بہن نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت ہمت والی لڑکی تھی اور کسی سے بھیڑ جاتی تھی کسی سے ڈرتی نہیں تھی ایک بار تو وہ سائیکل سے کہیں گھر کے باہر جا رہی تھی اور ایک منچلے نے اسے چھیڑ دیا لیکن نیتو نے ایسا سیوک سکھایا کہ وہ منچلہ اپنی سائیکل چھوڑ کر بھاگ گیا اور نیتو اس کی سائیکل کو لے کر اپنے گھر آ گئی اس کے ساتھ ہی نیتو نے ایک بار بھدے کمنٹس کرنے والے ایک لڑکے کا کالر ہی پکڑ لیا نیتو کی عمر لگ بھگ 29 پر ہو چکی تھی اور اس نے دلی بیس ویدیالے سے پڑھائی کی تھی اس کے ساتھ ہی وہ دلی یونیورسٹی سے چھاترسنگ کا چناؤ بھی لڑ چکی اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کمپیوٹر کورس کیا ہوا تھا نیتو کے پتا کرتار سنگھ جو ڈیری کا کاروبار کرنے کے ساتھ ہی ریال اسٹیٹ اسٹیٹ ایجنٹ سے اور ان کا کہنا تھا کہ نیتو بہت سمجھدار لڑکی تھی سن دوہزار سا یعنی پچیس سال کی عمر میں اس نے پٹیالا میں نگر نگم کا چناؤ بھی لڑا تھا حالانکہ وہ جیت نہیں پائی یہ ایک اور بات تھی لیکن سال دوہزار نو میں نیتو نے کارل سینٹر میں کام کرنا شروع کیا اور نیتو سولنکی کا معاملہ چکی کرائم برانچ کو سوپا جا چکا تھا اس کے بعد جانچ کی ٹیم نے اس کے دوستوں اس کے جاننے والوں لوگوں سے پونستانچ کرنی شروع کر اسی پونستانچ کی کڑی میں پولیس کو ایک بہت ہی مہتپونک جانکاری ملتی ہے کہ دراصل سال دوہزار نو میں نیتو کے ایک دوست نے کسی پب میں نیتو کو راجو گہلوت نام کے ایک لڑکے سے ملاقات کروائی تھی اور راجو کا پریوار دلی کے نوادہ میں رہتا تھا اور اس نے کالیج آپ وکیسنل اسٹڈیز سے پڑھائی کی تھی اس کے بعد وہ ٹوریزم میں ماسٹر ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ راجو نے دلی کے ایک انسٹیٹوٹ سے فرنچ کی ڈگری لی تھی اب چونکہ لمبے کدکاٹھی کا راجو دیکھنے سننے میں خوبصورت تھا تو پہلے تو اس نے مادلنگ میں اپنا ہاتھ اجمایا جب وہاں اسے بہت کچھ سفلتا نہیں ملی تو اس نے ایک ٹریول فرم میں کام کرنا شروع کر دیا دوہزار چھے میں وہ ائر انڈیا کے کیبن کرو میں سامل ہو گیا اور ائر انڈیا کے کیبن کرو میں سامل ہوتے ہی اسے بسند بیہار کے ائر انڈیا کالونی میں رہنے کو ایک کواٹر بھی مل گیا نیتو اور راجو اپنی پہلی ملاقات کے بعد بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور یہ آپس کی قریبی کچھ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ نیتو سولنگ کی راجو گہلوت کو اپنے گھر پر بھی لے کر جاتے ہیں لیکن راجو گہلوت کو نیتو کے پیرنٹس پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ نیتو کی ماں کو راجو ایک ایسے انسان کی طرح لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے اندر بہت سارے راج چھپائے ہوئے ہیں اب پولیس کو بھی یہ لگنے لگا تھا کہ نیتو کی موت کے تار اسی راجو گہلوت سے جڑے ہوئے ہیں اس کے بعد پولیس نے راجو گہلوت اور نیتو کے سممندھوں کے بارے میں تھوڑی اور خوج بین کی تو پتا چلا کہ مارچ دوہجار دس میں نیتو اور راجو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے تھے نیتو اور راجو چونکہ سادھی کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں اس بات کا ڈر ستا رہا تھا کہ ان کے پریوار والے اس سادھی کے لیے کبھی راجی نہیں ہوں گے اس لئے نیتو نے جون دوہجار دس میں اپنے گھر والوں سے جھونٹ بولتے ہوئے سنگاپور میں نوکری ملنے کی بات بتائی لیکن راجو گہلوت نے اپنے پریوار والوں سے کچھ بھی نہیں بتایا نیتو کے پریوار کو یہ الگ رہا تھا کہ نیتو سنگاپور میں ہے لیکن وہ تو راجو کے ساتھ انڈیا ائر لائنس میں کام کرنا چونکہ راجو نے بند کر دیا تھا اور نیتو راجو کے ساتھ تھی تو وہ راجو کے ساتھ بسند بیہار والے گھر میں رہ رہے جون کے مہینے میں یہ دونوں دوبائی آتے ہیں اس کے بعد پھر انڈیا لوٹ کر آتے ہیں بھارت آنے کے بعد یہ کچھ سمیے کے لیے ممبئی اور بینگلورو بھی جاتے اور دونوں وہاں ایک کال سینٹر پر کام کرتے رہے بینگلورو میں رہنے کے دوران ایک دن راجو نے نسے کی حالت میں جھگڑا کر لیا اور پھر اس جھگڑے کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان دونوں کو دسمبر دو ہزار دس میں مجبور ہو کر واپس ڈلی لوٹنا پڑا اب ڈلی لوٹنے کے بعد نیتو اور راجو دونوں بے روجگار ہو گئے تھے تو انہوں نے آسرم چوک کے پاس ایک قرائے کا گھر لے لیا اور راجو گہلوت کے بارے میں جب یہ جانکاری پولیس کو اتنی ساری مل چکی تھی لیکن پولیس اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہی اور کہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ اسے جمین کھا گئی کی آسمان نگل گیا لیکن ایک دن پولیس کو پتہ چلا کی راجو گہلوت اپنے کچھ رشتہ داروں کے سمپرک میں ہیں اور اس میں سے ایک رشتہ دار اسے کچھ پیسے اور اس کی ضرورت کی کچھ چیزیں اسے اپلد کراتے اور انہیں رشتہ داروں میں نوین سوکین نامک ویکتی بھی تھا چونکہ نوین راجو کا افیرہ بھائی لگتا تھا اور پشمی دلی کے ناگلوی میں رہتا تھا اور نوین گرگرام میں ہی ایک ور فریکٹری چلاتا تھا یہ جانکاری ہونے کے بعد دو مارچ دو ہزار گیارہ کو پولیس نے نوین کو عرشت کر لیا اور جب نوین سے پونستانچ کی گئی تو اس نے بتایا کہ گیارہ فروری صبح لگ بھگ پانچ بجے راجو نے اسے فون کیا اور اس کی کار مانگی پولیس نے جب یہ پوچھا کہ آخر اس کو تمہاری کار کی کیا جرورت تھی پہلے تو نوین نے چپی ساتھی لیکن جب پولیس نے سکتی برتنا اور اس کی لاز کو ٹھکانے لگانے کے لیے راجو اس کی کار مانگ رہا تھا لیکن کسی کاروں سے نوین نے راجو کو کار نہیں دی تو راجو نے نیتو کی لاز کو آٹو سے ٹھکانے لگانے کا پلان بنایا اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوچا کہ آٹو سے وہ خود اکیلا ہی اسٹیشن جائے گا اور ٹرین سے نیتو کی لاز کو کہیں پہاڑوں میں پھیک کر آ جائے گا اس کے بعد راجو کالے رنگ کا دھائی فٹ کا ایک ٹرائیولنگ ویگ خرید کر لاتا ہے اور اس میں وہ نیتو کی لاز کو ہاتھ پر توڑ کر فٹ کرتا ہے اس قرم میں وہ نیتو کے ہاتھ پیروں کو جورجستی ہیستان کر بانتا ہے اور اس ویگ میں ٹھونس دیتا ہے اس طرح راجو نے نیتو کے پیار کی قیمت چکا دی کھاٹ اتھار دیا تھا وہی راجو نے سماج کے لیے ایک ایسی مثال پیس کی تھی جسے سن کر لوگ نفرت کرنے لگے تھے خیر راجو نے لاس کو بیگ میں بھرا اور آٹو میں بیٹھ کر نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا لیکن جب اس نے اسٹیشن کے اندر انٹری کی تو وہاں ایکس رے اسکینر کو دیکھا اور اسے دیکھنے کے بعد وہ بہت ڈر گیا کہ جب وہ یہاں اس کے نیچے سے بیگ کو گجارے گا تو پکلا جائے گا تو اس نے بیگ کو اسٹیشن کے باہر ہی چھوڑنا پسند کیا اور باہر ہی اسٹیشن کے بیگ کو چھوڑ کر بھاگایا اس کے بعد اس نے اپنے بھائی نوین کو بتایا کہ تیرہ فروری کو راجو اس کے گھر پر رکا اور پھر بیس سے پچیس فروری کو بھی ہوا اس کے گھر پر آ کر رکا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے دس جار روپے بھی ادھار لیے نوین اور نیتو کی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے نوین پر راجو کو سرنگ دینے اور اس کی مدد کرنے کے آروپ لگائے ساتھ ہی نوین نے بتایا کہ نیتو اور راجو گہلوت میں آئے دن لڑائیاں موہاں چاہی ہوتی تھی اور لڑائیوں کا کارن یہ تھا کہ نیتو نے راجو کے تمام پہچان پتر اور دستاویج آگ میں جلا دیئے تھے پولیس نے جانچ میں پایا کہ راجو فرجی دستاویج بنانے میں ماہر تھا اور سائد نیتو نے بھی اس کے دستاویجوں کو اسی وجہ سے جلا دیا تھا دس فرجی دو جار اور اپنے گھر والوں کو اسی پٹی وندی حالت میں ویڈیو کال کی اور گھر والوں سے پوچھے دائنے پر پٹی کے سمن میں اس نے جھونٹ بول دیا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی اب جارہ فروری کو نیتو نے راجو گہلوت کی بہن سمپتی کو لے کر کال کیا تھا دونوں کے بیچ لڑائی جھگلے ہوئے اور پھر یہ لڑائی اتنی بڑ گئی کہ حالات اور بس سے بتر ہوتے رہے اور گصے میں راجو نے ایک دھاردار ہتھیار سے نیتو کا گلہ رید کر اس کی ہتھیا کر دی ادھر پولیس راجو گہلوت کو بڑی بے سبری کے ساتھ ادھر دھونٹی رہی لیکن وہ پولیس کی پکڑ تھے کہ وہ دیش چھوڑ کر بھاگ سکے اس کی انگلیس بہت اچھی تھی فرراتے دار انگلیس بولتا تھا اس لیے پولیس نے انمان لگایا کہ جرور وہ کسی کال سینٹر میں نوکری کی تلاس کر رہا ہوگا یا نوکری کر رہا ہوگا حالان کی پولیس نے اس کی تلاس میں چھاپے ماری کی پورے بھارت میں کئی جگہ پر چھاپے ماری کی تو پولیس نے وانٹڈ پوشٹ بھی پبلیس کر دی ساتھ ہی دو لاکھ روپے کا انہام بھی کوشت کر دیا لیکن پھر بھی راجو گہلوت پولیس کے ہاتھ نہیں آرہا تھا پھر ایک دن پولیس کو پولیس کو نیتو کی لاز برامت ہوتی ہے اب ایک یا دو سال نہیں بلکہ آٹھ سال بیچ چکے تھے اور ان آٹھ سالوں میں ماملہ پوری طرح سے تھنڈے بستے میں پہنچ چکا تھا لیکن دوسری تب نیتو کے پریوار والے تب بھی اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی امید جگائے بیٹھے ہوئے تھے نیتو کے مات پتہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا برتاؤ نہیں کیا کیونکہ پولیس نے بیٹی کی ہتیہ میں انہیں ہی فسانے کی کوشش کی اور پولیس کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہتیار راجو کو پکڑنے گروگرام کے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں ہے دراصل جون 2019 کو روشن دہیہ نام کے ایک بیٹی کو گروگرام کے پارس ہسپیٹل میں بھرتی کرایا گیا تھا جو سیکٹر سترہ میں بنا ہوا ہے چونکہ سترہ مہید میں چھپن سو روپے مہینے پینگ گشت کے روپ میں وہاں اپنے ساتھی کو بلایا چونکہ وہ وہاں روحن کے نام سے رہ 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 ہوتا ہے تو روحن کو دیکھ کر اس کے دوست کو لگا کہ یہ پیٹ درد سازہارن سا ہوگا اور معاملہ سازہارن ہے اس لئے دوست روحن کو اپاس سرکاری ہسپتال میں بھرتی کرا دیا لیکن جب اس کی حالت زیادہ سدھرنے کے بجائے بگڑنا شروع ہی تو اس نے اس کو ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھرتی کرایا حالاکہ کمپنی کے کرمچاریوں نے بھی اس کی بہت مدد کی اور علاج کے لئے جو بھی پیسوں کی ضرورت پڑی وہ سب نے مل کر اکھٹے کیے یہاں تک کی بلڈ ڈونیشن کیا گیا لیکن روحن پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا اب روحن کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے روحن سے کہا کہ اس کے پاس بہت کم سمیں بچا ہوا ہے ساتھی روحن کو بھی یہ لگنے لگا کہ آپ کچھ ہی سمیں مہمان ہے تو کیوں نہ وہ سب کے سامنے اپنی پہچان کھول لے اس نے اسپتال میں موجود اپنی کمپنی کے ایک ساتھی کام کرنے والے سے اپنے سبھی دوستوں کو میسج بجوائی اور انہیں بتایا کہ اس کا نام روحن دہیا نہیں بلکہ روحن نے ان لوگوں کو اپنے گھر والوں کا فون نمبر دے کر انہیں بھی ہاسپیٹل میں بلوانے کے لئے کہا اور جب انہوں نے روحن کے گھر پر فون کیا اور انہیں ساری بات بتائی تو پچیس جن کی رات کو روحن کے گھر والے اسپتال پہنچے روحن عرف راجو گہلوت آئیس یو میں اس وقت اپنی انتیم سانسیں گن رہا تھا حالانکہ راجو کے رشتہ داروں نے پولیس کو سوچ نہ دی تھی کہ راجو گہلوت گرگرام کے ہسپیٹل میں اپنی انتیم سانسیں گن رہا ہے پھر 26 یون 2019 کی صبح جب پولیس اسپتال میں پہنچی تو پتا چلا کہ ایسور نے نیتو سولنکی کے ہتیا کے معاملے میں نیتو کو نیائے دے دیا ہے یعنی راجو گہلوت مر جاتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ پولیس انت تک راجو گہلوت کو پکڑ نہیں پائی تھی پھر بھی اس نے اپنے جو کرم کیے تھے ان کے فلوں سے وہ بچ نہیں پایا تھا پولیس کا کارڈ کا ڈاٹا فنگر پرنٹ موبائل نمبر کی جانکاریوں سے وہ اسے ڈھونڈ سکتی تھی لیکن پولیس نے کم بھی نہیں دکھائی وہیں جس پولیس نے راجو کا موبائل سرویلانس پر لگا رکھا تھا راجو نے یہ نمبر فرار ہونے کے نئی بنوانے میں کامیاب ہو گی اگر اس دن سم سم میں پولیس نے کاروائی کی ہوتی تو سید وہ پکڑا جاتا نیتوں کی ہتیا کے پہلے سے راجو فرجی پہچان پتر بنوانے میں مہر سا اس نے بینگلورو اور گروگرام میں بھی نوکری اور گھر پانے کے لیے روحن دہیا کے نام سے ایک فرجی پہچان پتر بنوان رکھا تھا آدھار پین ڈی ایل جیسے دستاوی جو بڑی آسانی سے بنوان لیتا تھا اس لیے پوریس اسے ڈھون نہیں پائی راجو گیلوت سے روحن دہیا بننے کے سفر میں راجو نے اپنا پورا بیوہار بھی بدل ڈالا تھا ساتھ ہی کام کرنے والے کم چاریوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ بہت کم بولتا تھا نوکری کے دوران اس نے کبھی بھی کسی سے کہیں کوئی برا برطاؤ نہیں کیا لیکن اس نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو بھی نہیں کھشوایا اور وہ کیپ ایڈ والا پرانا فون استعمال کرتا تھا اور یہ ساری چالاکیاں وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لئے کیا کرتا تھا کہ جس سے لوگوں کے سامنے اس کی سچائی کہیں اجاگر نہ ہو جائے کبھی بھی اس نے کبھی کسی بھی ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر کسی سرا پارٹی میں حصہ نہیں لیا چونکہ اس کا ماننا یا سوچنا تھا کہ نصے کی حالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی سچائی لوگوں کے سامنے اگل نہ دیں وہیں راجو کی موت پر نیتو سولنگ کی ماں کا کہنا ہے کسی کی کسی کو پریشان کرنا یا کسی کا دل دکھانا اس کہانی کا مقصد نہیں ہے اس کہانی کا مقصد آپ کو جاگ رکھ کرنا ہے آپ کو سچے رکھ مطروں اس پوری گھٹنا کے وارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ وارکس میں جرور بتائیں اور یدی آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور سیئر کرنا نہ بھولیں یدی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو روپیہ سبسکرائب کر لیجئے دھنیوا سبسکرائب